بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیلیت سے ہی ہوں گے تو دوستو آج آپ کے لئے بہت ہی مزے دار ذائقہ دار چٹکھارے دار اور بہت ہی چسکے والے جو ہے روحہ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی دلیشی سی ریسپی بنتی دوستو آپ اس کے اوپر چارٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لیمو کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں سارے سکرٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو کے اندر تو دوستو آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تو آجے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم چٹکھارے دار ذائقہ دار روحہ بنانے جارہے ہیں تو اس کے لئے لازمی میں روحہ چاہیے دیکھیں اس شیپ کے یہ روحہ ہوتے ہیں اور کسی بھی کلیانہ سٹور سے آپ کو بہتانی مل جاتے ہیں تو دوستو پچاس گرام یہاں پر میں نے روحہ لیے اور اس کو پانی میں ڈیپ کرنے کے بعد تقریبا دو گھنٹے تک اس کو ہم نے کور کر دیا ہے تو یہاں پر دیکھیں دو سے ڈھائی گھنٹے گزرنے کے بعد ہم نے ایک کڑھائی کے اندر پانی لینا ہے اور پانی آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق لینا ہے جتنا کہ آپ کے جو ہیں وہ ڈیپ ہو جائیں اور اس کے اندر ایڈ کریں گے میٹھا سوڑا تقریبا ہاف تی سپون اور اس کے اندر جو ہم نے دو سے ڈھائی گھنٹے ہم نے روحہ کو جو ہے اچھے طریقے سے پانی میں ڈیپ کر کے رکھا تھا اس کا پانی ہم نے ڈرین کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے دوستو میٹھا سوڑا میں نے اس کے اندر اس لئے ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں اور اس طرح کی سخت چیزوں میں ان کو گلانے کے لئے ہمیں اکثر میٹھا سوڑے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر بانی میں جیسے بوائل آئے آپ نے جو ہے کور کر دینا ہے اس کو اور تقریباً 20 سے 25 منٹ تک آپ نے اس کو سٹیم ہونے دینا ہے میڈیم فلم پر تو دیکھیں یہاں پر اس کا جو ہے ریڈش کلر آ جائے گا اس طرح سے اور پانی کے اندر آپ کو اس طرح لگے گا جس طرح خون ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہم نے اس کو چیک کرتے ہیں 18 سے 20 منٹ گزرنے کے بعد یہ بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں دوستو ہمارے روان تو سمپلی اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو جو ہے اچھے طریقے سٹینر کی مدد سے باہر نکال لینا ہے اور اس کا پانی جو ہے ہم نے ریموف کر لینا ہے تو یہاں پر دوستو کڑھائی لیں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے تقریباً کوکنگ آئل تو یہاں پر ہم کچھ مثالجات بنانے جا رہے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے جو ہے رفلی چوب کی ہوئی آنینز تقریباً ایک بڑے سائز کی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے مزید اس کے اندر جو ہے ہم دوستو اس کو کوک کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ جب تک کہ ہماری جو پیاز ہیں وہ تھوڑی سی براؤنی ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر دوستو ایڈ کریں گے تین سبز الائچی بہت زبدہ سٹیسٹ فلیور خوشبو لے کر آئے گی اور ہماری ریسپی کو چار چاند لگا دے گی دوستو یہاں پر تو دیکھیں یہاں پر اس کو دو سے تین منٹ مزید کوک کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے دوستو یہاں پر ٹوماٹر تقریباً تین چھوٹے سائز کی ٹوماٹر ہیں میں نے ان کے اچھے طریقے سے کٹنگ کر لی تھی گول گول اور اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیا تو دوستو گول ٹوماٹر اکسل میں اپنی ریسپی آپ کو بتاتا ہوں کہ گول ٹوماٹر میں اس لیے کٹنگ کرتا ہوں کیونکہ یہ ایزیلی گل جاتے ہیں تو آپ بھی اس کو گول ہی کٹنگ کیا کریں تو یہاں پر تقریباً جنجر گالک پیسٹ دو ٹیبل سپون دوستو اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جب تک آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جب تک یہ آپ کی مسالہ ہے یک جان نہیں ہو جاتا کچھ اس کے اندر دوستو پھر سپائسز بھی ہم نے ایڈ کرنے لیکن سپائسز سے پہلے جو سب سے خاص انگریڈینٹ اس ریسپی کا دوستو وہ ہے یہ پدینہ خشک پدینہ دوستو تقریباً میں نے جو ہے ون ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کیا ہے دوستو اگر آپ کے پاس خشک پدینہ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر فریش بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست خشبو ٹیسٹ فلیور اور آپ کی ریسپی کو یہ بہت چار چاند لگا دے گا تو یہاں پر ایک سے ڈیڈ منٹ اس کو اچھے طریقے سے جب تک آپ اس کی خشبو اچھے طریقے سے باہر نہیں آجاتی آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اس کے بعد خشک مسالے آئیڈ کریں گے تقریباً ون ٹی سپون اس کے اندر سالٹ آئیڈ کریں گے اور یہ لال میرج تقریباً ہاف ٹیبل سپون مزید اس کے اندر جو ہے خشک دھنیا پورڈر ون ٹی سپون آئیڈ کریں گے دوستو اور مزید اس کے اندر جو آئیڈ کریں گے وہ ہے ہلدی تقریباً ہاف ٹی سپون اور تھوڑا سا اس کے اندر دوستو پانی آئیڈ کر دیں گے تاکہ یہ جو مسالہ جلنے نہ پائے فلیم کو آپ نے تھوڑا سا میڈیم ٹو لو رکھنا ہے اور اس کے جو ہے مثالوں کا کچھا پناب آپ نے دور کرنا ہے جو مسالجات آپ نے اس کے اندر آئیڈ کی ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ آپ کا آہستہ آہستہ جو ہے مثالہ تیار ہو جائے گا دوستو یہاں پر اس کے اندر آئیڈ کریں گے ایک سے ڈیرڈ منٹ کے بعد سبز میرچ تقریباً یہ جو ہیں تین سبز میرچ میں نے اس کے اندر لیے اور کمپلیٹ اس طرح اس کے اندر آئیڈ کر دیا بہت خوبصورتی لے کر آئے گا اور اس کے اندر تکہ پن لے کر آئے گا دوستو اب وہ وقت آگیا ہے جس کا ہمیں انتظار تھا یعنی کہ روان جو کہ ہم نے اچھے طریقے سے بوائل پانی میں سے باہر نکال لیا اس کو اور اس کے اندر سمپلی ہم نے اس طریقے سے اس کے اندر ڈال دینا ہے بہت ہی زبردست طریقے سے کتنی زبردست کی لک ہے خوبصورت یہ لگ رہے ہیں دوستو اور کھانے میں تو دوستو یہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے لا جواب رسپی دوستو یہ بننے جاری ہے آپ نے اس کو اس کے اندر کوک کرنا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ مکس کرنے کے بعد جب یہ مثالے کے اندر تیار ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئڈ کریں گے تاکہ اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی کچھا پن ہے اس کے دانے کے اندر روہ کے دانے کے اندر تو وہ بھی اچھے طریقے سے گل جائیں جب کھائیں تو آپ کو بالکل سوفٹ اور جوسیے لگیں تو یہاں پر تھوڑا سا پانی آئڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیا ہے اور اس کو کور کر دیں گے دوستو ہم تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے مزید لو فلیم پر تو یہاں پر ہم نے اس کو مکس کر لیا اور اب اس کو کور کر دیا ہے ہم نے لیڈ سے صرف تین سے چار منٹ آپ نے اس کو کور کرنا ہے اس کے بعد اس کی سٹیم ریموف کر دینی ہے تو دیکھیں الحمدللہ ہمارے روہ جو ہیں دوستو بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکے ہیں اب آپ کو جو ہے اس کی فائنل لک کی طرف لے کر چلتے ہیں گارنیشنگ دوستو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اس کی پریزنٹیشن کو بیٹر بنانے کے لئے اس لئے ہم نے اس کو پر سپرنکل کیا ہے تھوڑا سا سبز دھنیا اور مزید اس کو جو ہے ہم نے لیمن کے ساتھ جو ہے تھوڑا سرف کیا ہے اور یہاں پر اس کو سپرنکل کریں گے لیمن اس کو تھوڑا سا کھٹا ٹیسٹ دینے کے لئے چٹکارے دار بنانے کے لئے دوستو ریسپی ہماری تیار ہے اگر آپ کو ہماری یہ روان کی ریسپی پسند آئیے تو دوستوں سے شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اب تک کے لئے یہ تو نہیں اللہ حافظ السلام علیکم